یہ ریپورٹ آپ نے دیکھ لی ہوگی آج تک کی جرا سوچیے کہ اگر ان نفرتوں کی آواز ان لوگ کی گرفتار نے کیا گیا ہوتا جن کو بولا جا رہا ہے کہ کامڑیوں کو بیش میں انہوں نے یہ کام کیا تو آپ سمجھئے کہ کتنے بڑے پیمانے پر دھنگا کرانے کی یوزنا سرکار کی ناک کے نیچے ہو رہے ہیں اب وہ کچھ کھیل دکھاتا تھا اور بولتا تھا کہ اپنی مٹھی اگر کھولیں گے اور انانت گھر سے لے کے نہیں آئے تو آپ مڑ جاؤے گھر سے باہر نکلتے ہیں مڑ جاؤے ہیں آپ میں مواب مڑ جائیں گے تو لوگ در سے جو تھا گھج جاتے ہیں اتنا ڈرائے جاتا تھا تو وہی مداری پولٹیکس اب ہندوستان میں شوشل میڈیا اور گھج جانتا ہے کہ کس طرح سے کس طرح کی سیاست آج کر بزنور کے ساتھ چلتی جائے مطلب چلائی جا رہی ہے پچھلے چالیس سالوں میں جس طرح سے بزنور کو ہندو مسلم کے کارڈ پر جو تھا مطلب قسوٹی پر مطلب قسا گیا بی جے پی کے دوارہ سنگ کے دوارہ وہ باقی میں بہت ہی آج کامیاب نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے شیر کوٹ میں کچھ مسلم یوباؤں نے اپنی مزار جلا دی شیر کوٹ کی جناب جن کے ہمیں بھی گیا تھا شیر کوٹ میں جب میں بزنور میں رہتا تھا مجھے تو میرے لوگوں نے میرے ٹیچروں نے مندروں اور مزاروں کی عجت کرنا سے کہا تھا یہ کون سا ہندوستان بنا دیا پردان منتری موڈی نہیں کہ آج اس پردان منتری موڈی کے بنائی ہوئے ہندوستان میں مزاروں کو جلایا جاتا ہے انہی کے دھرم کے دوارہ آج ایسا کون سا ہندوستان بنا دیا پردان منتری موڈی جی نے کہ آج تک چینل جب یہ خبر چلاتا ہے تو باقی حیرانی ہوتی ہے اور حیرانی اس قطر ہو جاتی ہے کہ کامڑیوں کو بدنام کرنے کے لیے ایک ایسا مہم چھڑنے کے لیے تیار کی جاتی ہے وہ فصل جس کا خلاصہ ایک شاندار ویکٹیپٹ کے انسپیکٹر کے دوارہ ہو جاتا ہے سرکار کو اس کے ساتھ آنا پڑتا ہے ایسے پولیس انسپیکٹر بھی جندہ ہیں پولیس پلس شاہدن بھی جندہ ہیں بجنور کے وہ ایماندار پولیس ابھی سرکر جندہ نہ ہوتے تو یہ موڑ کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہوتا سرعام ہتیاؤں کا بوال کامڑیوں کا لگ گیا ہوتا لیکن موڈی میڈیا کھسی آیا ہوا کہ والے گھرپورٹ چلا پایا کیا ریپورٹ چلا پایا یہ جنہاں دیکھ لیجئے جانتے ہیں یہ کون ہے اس آدمی پر شک ہے کس نے ہندو مسلم بھائیچارے کی بنیاد کو کھڑنے کی کوشش کی اس آدمی پر شک ہے کس نے ہندو مسلم سوہرد کو نفرت کے باروٹ سے اڑھانے کی کوشش کی اس آدمی پر شک ہے کس نے سامن کے مہینے میں ہندو مسلم کے بیٹھ نفرت کا کھنجر گھوپنے کی کوشش کی یہ ریپورٹ آپ نے دیکھ لی ہوگی آج تک کی جہاں سوچئے کہ اگر ان نفرتوں کی آواز ان لوگوں کو گرفتار نے کیا گیا ہوتا جو ان کو بولا جا رہا ہے کہ کامڑیوں کے بیش میں انہوں نے یہ کام کیا تو آپ سمجھئے کہ کتنے بڑے پیمانے پر دنگا کرانے کی اوزنا سرکار کی ناک کے نیچے ہو رہی تھی ایک طرف جہاں سرکار جو ہے کامڑیوں کا سواغت کر رہی ہے پھول برشائیں کر رہی ہے ان کے بیڈیو بائرل ہو رہے ہیں پیوٹر میڈیا پر باقی میں کامڑیوں کو تو سموان ملنا چاہیے اور یہ کامڑیوں جو ہے نا بیروزگار یہ کامڑیوں بیروزگار ہیں جن کو پھول برشا کر کے بیروزگاری کا مدہ بھلایا جا رہا ہے بس بم بم بولے بم بم بولے اور گھر میں نہیں ہے کھانے کے مطلب گولے اتر پردیش میں ایسی بھانگ چٹائی جا رہی ہے ہندو کی سرکار کے دوارا کہ بیروزگاری کا مدہ کہیں گوڑ ہو جاتا ہے میں تو جب سمجھتا ہمت یوگی سرکار کی کیونکہ اگر اٹھائیس پرسنٹ مسلمان اتر پردیش میں ہیں تو بیاسی پرسنٹ یا بہتر پرسنٹ ہندو جو ہے اتر پردیش میں رہتے ہیں تو بہتر پرسنٹ ہندووں کے لیے کم سے کم جب کامڑ لے کے جا رہے تھے ایک ایک نوکری کا سٹھ ہفکٹ بانٹے رہتے یوگی جی تم میں بھی بلے بلے کرتا پورا ہندوستان بلے بلے کرتا اس ہندوستان کی سرکار کو سیلیوٹ کرتا اس سرکار نے پندرہ پرسنٹ یا بارے پرسنٹ مسلمانوں کا ڈر دکھا کر کے ہندوستان کے سارے ہندووں کو اتنا بڑا بے فکوف بنایا ہے میں بتا نہیں سکتا فرق مسلمانوں پر نہیں پڑھ رہا فرق اس آبادی پر پڑھ رہا ہے جو آبادی بہو سنکھاک آبادی ہندو آبادی سلینڈر مہنگا خرید رہی ہے تیل مہنگا خرید رہی ہے اگر اتنا ہی تھا تو ایک میں نے ویڈیو دیکھا تھا ٹویٹر پر جس میں ایک مسلمان بھائی کہہ رہا تھا بھائی آپ ہندووں کو پیٹرول جو ہے چالیس روپے لیٹر دے دو ہمیں دو سول روپے لیٹر دے دو ہم لے لیں گے اتنا بڑا جوتا موڈی سرکار پر ایک مسلمان مار کے چلا گیا اپنے اس ویڈیو کے جریعے تو مجھے لگا کہ پش برشاہ سے اچھا تھا کہ روزگار برشاہ کی ہوتی تب شاید چناب جیتنے کے لیے ستہ کو پانے کے لیے اس طرح کے ہتکنڈے بھاچپا سرکار کو نہیں کرنے پڑتے یوگی بھی نہیں کریں گے اس چیز کو پسند یوگی جب للو مال کا ادھگاٹن کرا کے آ سکتے ہیں تو للو بنانے کے لیے سنگ کے لوگوں کی مطلب جو کوشش ہوتی ہے وہ سمجھ میں جب آتی ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے بھجنور کے دنگے ہوتے ہاں صحیح ہے لیکن جو ان کاوریوں کی آپ آپ نے پولس عدکاری لگا رکھے ہیں سارا کچھ لگا رکھا ہے لیکن ان کو روزگار دے دیتے نا جس رہا سے گزرتے شبک ان کو ایک اپائنٹمنٹ لیٹر مل جاتا ان ہندووں کو کوئی مسلمان نہیں بولتا کوئی کوٹ نہیں بولتی ہم بھی ساتھ دیتے اگر آپ ایسا کر دیتے ان یو پی کے بے روزگار لوگوں کو جو کامٹ لے کر کے آ رہے تھے ان کو صاحب روزگار تو دے 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 یا کیول بی جے پی کا کارے کرتا ہی پول بنائیں گے اور پول ڈھائیں گے ہسی آتی ہے آپ کے خوکلے ارادوں پر سرکار آپ تو بالکل مداری سے بھی برے نکلے نمشکار ایک مداری کی کہانی چلتے چلتے بتا دیتا ہوں دوستو ایک مداری تھا بچپن میں ہم دیکھتے تھے ہمارے زمانے میں ایک مداری مطلب ایک آتا تھا مداری اور وہ کچھ کھیل دکھاتا تھا اور بولتا تھا کہ اپنی مٹھی اگر کھولی اور آناز گھر سے لے کے نہیں آئے تو آپ مڑ جاؤے گھر سے باہر نکلتے ہیں مڑ جاؤے ہیں آپ کے ماباپ مڑ جائیں گے تو لوگ ڈر سے جو تھا گج جاتے ہیں اتنا ڈرائے جاتا تھا تو وہی مداری پولٹیکس اب ہندوستان میں شوشل میڈیا اور گودھی میڈیا کے جریے چل نکلے ہیں کیا کریں گے اس کا دوستو چلی دوستو سمجھ جائیے گا تو شیئر کرنا مد بھولے گا جے ہندوستو چلی دوستو